لوگ کہتے ہیں جی کیا صحابہ نے ملاد بنایا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد بنایا بڑی لسٹ بنا لیتے ہیں جی حضور کے زمانے میں اتنے بار ملاد آیا کسی نے نہیں منایا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں اتنے بار ملاد آیا کسی نے نہیں منایا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یوں ایک لمبی لسٹ بنا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو پہلے فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھو پھر اگلی بات سنو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو دردہ حضور کے صحابی زمانہ رسالت چل رہا ہے پہلی صدی حجری حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا عامر انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے ہم جب وہاں پہنچے نا تو دیکھا سیدنا عامر انساری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بال بچوں کو سامنے بٹھا کے اپنے کمبے کو اپنے قبیلے گھر والوں کو بٹھا کے حضور کی ولادت کے واقعات سنا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہی پیر کا دن تھا حضور علیہ السلام نور بکھیرتے ہوئے روشنیاں پھیلاتے ہوئے اس عالم کو جگ مگانے آگئے فرماتے ہیں یہ باتیں کر رہے تھے نا ابھی تو ہم بھی جلوہ گھر ہو گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ حضرت عامر انساری بٹھا کے ملاد پڑھ رہے ہیں ملاد کے واقعے سنا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی فرمایا عامر سن تم جو یہ خوشی کر رہے ہو اور میری آمد پہ خوشیاں منا رہے ہو فرمایا اے عامر انساری سن تُو جو یہ خوشی منا رہا ہے میرے ذکر کر رہا ہے میری ولادت کے واقعات اپنے بچوں کو بیٹھ کے سنا رہا ہے یعنی ملاد منا رہا ہے تو بے شک اللہ نے تیرے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں اور فرمایا زمین و آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب تیری بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور اگلی بات بھی سن جو بھی قیامت تک یہ کام کرے گا یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوگا یعنی رب اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے تو یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اب آپ کہیں یہ آپ کے علماء ہی تو کہتے ہیں کہ یہ بدت حسنہ ہے بدت کی دو قسمیں ہیں نا ایک بدت سیئیہ بری بدت جو دین اور شرع کے مخالف ہو اور ایک بدت جو اچھی ہوتی ہے جیسے محراب بنانا منار بنانا یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے اس کے علاوہ سیکڑوں کام پکی مسجدیں بنانا قرآن پاک کے اوپر زہریں زبریں لگانا اس زمانے میں نہیں تھا آپ ابھی چلے جائیں اجائب گھر لاہور میں پرانے نسکے رکھے ہوئے ہیں پرانے نسکے کئی ایسے ہیں تو اس پر زہریں زبریں ہی کوئی نہیں میں دیکھ کے آیا ہوں ابھی تو کوئی نسکے پر جو ہے نا وہ زہریں زبریں کچھ بھی نہیں کچھ ایسے بھی قدیم نسکے ہیں آج کل جو یہ رنگینہ آگا ہے تو یہ بھی بدت ہوئی تو بدت ہوئی لیکن بدت حسنہ ہوئی اچھا کوئی یہ کہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس صحابہ نے ملاد منایا ادھر سے آپ کے ہی علماء کہتے ہیں کہ یہ بدت حسنہ ہے بدت حسنہ تو اس کو کہتے ہیں نا جو اچھا عمل ہو صحابہ نے نہ کیا ہو آپ کہتے ہیں صحابہ نے کیا آپ کے علماء کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا وہ تو بدت حسنہ ہے تو بات یہ ہے کہ جس انداز میں ہم کرتے ہیں سٹیج بناتے ہیں محفل کا بقاعدہ ساؤنڈ آتے ہیں علماء کو جمع کیا جاتا ہے ایک پر رونک محفل بنائی جاتی ہے نا تو اس انداز میں نہیں کرتے تھے سادہ انداز میں کرتے تھے اور تمام کام ایسے ہی ہے صرف ملاد نہیں ملاد پہ کھٹکا کیوں ہوتا ہے حضرت سارے کام ہی ایسے ہیں نا ابھی آپ دیکھ لیں دور جدید ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں یعنی نئے ورزن آتے جا رہے ہیں ابھی پہلے آپ نوکیا دس اٹھاتے تھے کوئی پرانا موبیل اٹھاتے تھے اس کے بعد جو ہے جدید دور آیا اگلا موبیل آیا آپ کیوں اس دور میں وہ نہیں اٹھاتے یا تو اٹھائیں نا صحابہ کے دور میں موبیل ہی نہیں تھا نا آپ کیوں اٹھاتے ہیں اچھا پھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا جدت کی وجہ سے چیزوں میں اپ ڈیٹ آتی ہے نئی چیزیں بنتی جاتی ہیں ہمارا موبیل بھی اپ ڈیٹ مانگتا ہے اور بھی کئی چیزیں اب دیکھیں مسجد نبوی جو ہے کیا وہی ہے جو سرکارِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ خانہ کعبہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا کتنی جدت آگئی نا آپ تھوڑا سرچ کریں دیکھیں اولڈ تصویریں اڑھا گئے پرانی تصویریں کس طرح کی ہیں خانہ کعبہ کی اور اس زمانے میں کس طرح تھا اور اب کس طرح ہیں اب تو سونے چاندی سے مزین ہے کتنے منوں ٹنوں کے حساب سے سونا لگایا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر کم کمیں اور بہاریں سب کچھ لگ گئی وہ سب کچھ تکلیف نہیں دیتا اگر نئے جدت بھرے انداز میں ملاد کی محفل کی جائے جو صحابہ نے کی سادے انداز میں تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو بات یہ ہے ملاد صحابہ نے منعا لیکن سادگی والے انداز میں بالکل سادہ اور ملاد کہتے کہ اس کو ہیں ملاد کی حقیقت کیا ہے ذرا ملاد کی حقیقت آج سن لیں ملاد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بندہ سامنے بیٹھے تلاوتِ قرآنِ مجید کرے اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ناتیں پڑی جائیں شانِ مصطفیٰ بیان کی جائے پھر اس کے بعد درود پڑے جائیں دعا مانگی جائے پھر اس کے بعد اگر لنگر کا احتمام ہے تو لوگوں کو بٹھا کے بڑے پیارے انداز میں محبت بڑے انداز میں کھلایا جائے اس کے بعد دعائیں دیتے ہوئے سب لوگ رخصت ہو جائیں یہ ملاد ہے اور یہ کام تو صحابہ نے کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ممبر رکھا تو جنت کے کمکمیں بھی لا کے کڑے کر دیتے آپ نے فرمایا حسانہ تیرے لئے ممبر رکھ رہا ہوں حضرت حسان ممبر پہ کڑے ہوئے حضور نے فرمایا نات سناتا نہیں حضرت حسان نات سنانے لگے حضور نے دعا دی اللہمہ ایدہو بروح القدس اے اللہ جبریل امین کے ذریعے حضرت حسان کی مدد فرما ان کی تائید و نسرت فرما کفار حضور کی ہجو کرتے تھے حضرت حسان بن ثابت اشعار میں ان کو جواب دیتے تھے حضور کی ناتیں پڑھتے تھے یہ کام تو صحابہ نے کیا یہ تو بزرگوں نے کیا